موسیقی ہلو اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے سامنے چکنجل فریزی بنانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی اور یمی ہے آئی دیکھیں کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ایک بول لیں گے اس میں اگ کو ایڈ کریں گے ساتھ میں پنچ آف سالٹ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ نے بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور فوڈ کلر ییلو فوڈ کلر مست ایڈ کرنا ہے یہ ایڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح ان کو مکس کر لیں اب پین میں میں ون ٹیبل سپن آئل ایڈ کروں گی اس کے ساتھ ہی میں نے جو ایک کا مکسچر ریڈی کیا ہوا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اب اس کو تھوڑی دیکھ کو کھونے دیں یہ ایک سیمپل آمنیٹ ہے آپ شروع میں اس کو ریڈی کر لیں تاکہ اند پہ آپ جل پریزی میں ڈال سکیں اس کو اس کو اچھی طرح ایک طرف سے کھ کر لیں پھر اس کے بعد اس کو ٹرن کر لیں ٹرن کرنے کے بعد اس کو دوسری طرف سے بھی اچھی طرح کھ کر لیں کھ ہونے کے بعد اس کو سلائسز میں کٹ لیں سلائسز میں کٹ کرنے کے بعد جب یہ ریڈی ہو جائے تو اس کو ایک سیپرٹ پریٹ میں ڈال کے رکھ دیں آپ کوئی سبرتن یا دیشکی لینے میں نے ایک کڑائی لیے اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے آئل گرم ہو گیا ہے اس میں اپنے چوپ گارلک ایڈ کر لیں اس کو اتنا کک کر لیں جو اس کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اس کا کچھاپن اب ختم ہو چکا ہوا ہے اس میں میں اب چکن ایڈ کروں گی یہ چکن کی سٹرپس میں نے لمبی لمبی کاٹ لی ہوئی ہیں یہ دیکھئے اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں ساری اپنے چکن کی سٹرپس اب میں نے اس کے اندر سارا چکن ایڈ کر دیا ہوئا ہے اس کو میں تقریباً سات سے آٹھ میرے تک کک کر لوں گی اس کا کلر چینج کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر اب چینج ہو چکا ہوا ہے اب اس میں جو سپائسیز ایڈ ہونے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں 1 tablespoon red chili powder half teaspoon of haldy powder 1 tablespoon of zebra powder 1 tablespoon of black pepper powder 1 tablespoon of salt 1 tablespoon of coriander powder 1 tablespoon of sugar اب میں سارے سپائسز ایک ساتھ ہی ایڈ کرنے لگی ہوں اور اس کو اب میں ایک سے دو منٹ تک کک کر لوں گی اب اس چکن کی گریوی کو ڈرائی ہونے دینا ہے میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ یہ کک ہو جائے اور اس کی گریوی ڈرائی ہو چکے اب یہ چکن ریڈی ہو چکا ہے میں فلیم کو بند کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دوں گی ویجیٹیبلز کو سیپریٹ لی فرائی کر لیں گے ایک پین لوں گی اس میں ٹو ٹیبلزپون آف آئل ایڈ کروں گی پھر شملا مرچ لوں گی شملا مرچ کو میں نے سکیر شیپ میں کٹ کر لینا ہے میں دو سمال سائز کی شملا مرچ یوز کر رہی ہوں دو کلرز کی یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ایک کلر کی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ایک میڈیم سائز کا میں انین یوز کر رہی ہوں اس کو بھی سکیر شیپ میں میں نے کٹ کر لیا ہے اور وہ ایڈ کر رہی ہوں سبزیوں کو آپ لوگ یاد رکھیں کہ ان کو زیادہ کٹ نہیں کرنا یہ کرسپی اچھی لگتی ہیں بس دو سے تین منٹ ان کو کٹ کر لیں اب ساری فرائی کیوی ویجیٹیبل کو میں چکن میں ایڈ کر دوں گی چکن کے نیچے فلیم کو آن کر دیں گے یاد رکھیں کہ اب فلیم ہائی رکھنا ہے اس کو کٹ کرنے کے بعد ایک سے دو سیکنڈ کے بعد ہی میں کیچپ ایڈ کرنے لگی ہوں اب اس میں میں کیچپ ایڈ کروں گی کیچپ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اب اس میں میں ٹیماتر ایڈ کروں گی ٹیماتر کے اندر سے بیچ نکال دیں اور اس کو لمبہ لمبہ سلائسز میں کٹ کر کے ایڈ کر دیں یہ بہت ہی ایزی اور جلدی بننے والی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کرے گا اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں اس کے بعد جو میں نے اوملیٹ ریڈی کیا تھا سٹارٹ میں وہ ایڈ کر دیں اس کے بعد پھر ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو کک کر لیں اور یہ ڈش ریڈی ہو جائے گی اس کو سرف کروں گی ہمیں اب یہ یمی چکن جل فریدی ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں کو میری ڈش اچھی لگے تو پلیس ٹرائے ضرور کریں گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب کریں گا لائک کریں گا شیئر ضرور کریں گا اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں گا نیچے ڈیبسکرپشن باکس میں ساری ویڈنس دیگی ہیں ان کو فالو کر لیجے گا مجھے دعا و میری ڈا کیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے دعا